یہی وہ کتاب ہے اللہ کے پاک پیغمبر کو پہلے دن ہی اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر اقرأ بسم ربک اللذی خلق پہلی وحی آئی قرآن پڑھ میرے پیغمبر دوسری وحی میں بھی آیا یا ایوہ المزم مل کم اللیلہ اللہ قلیلہ قرآن سنا میرے پیغمبر یہ نہیں دیکھا میرے پیغمبر نے اپنے ناراض ہوتے ہیں دوست بچھڑ جائیں گے رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے بیٹیوں کو طلاقیں ہو جائیں گے مکہ بھی چھوڑنا پڑے گا حرم بھی چھوڑنا پڑے گا کعبہ کی چھاؤں بھی چھوڑنی پڑے گی زمزم کا تھنڈا اور نیٹھا پانی بھی چھوڑنا پڑے گا خاندان اور قبیلہ بھی چھوڑنا پڑے گا لیکن میرے رب کیا اعلان تھا کہ فستم سکھ بللزی اوحیہ الہی کا من القتاب فستم سکھ بللزی اوحیہ الہی میرے پیغمبر کعبہ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے مکہ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے اپنے چھوٹتے چھوٹ جائے دوست روٹتے روٹ جائے وطن چھوڑنا پڑتا ہے چھوڑ دیں سب کچھ چھوڑ دیں میرے پیغمبر میرا قرآن کبھی نہ چھوڑنا فستم سکھ استمساق کا من ہے زبردستی زور کے ساتھ قرآن کو تھامے رکھا اور یہی وجہ ہے سارا مکہ جب مخالفت پہ آ گیا سرگوڑے والو سارا مکہ مخالفت پہ آ گیا اور سچہ ساتھ دینے والا ابو طالب بھی وفات پا گیا اور ام المومنین خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ جس نے اپنا مال اپنی جہداد اپنی ساری تجارت آپ پہ قربان کی جب وہ بھی فوت ہو گئی نبوت کے اعلان کا دسویں سال ہے شوال کا مہینہ ہے رمضان المبارک کے بعد کا عید والا مہینہ عید الفطر کا مہینہ ہے اللہ کے پاک پہ غمبر مکہ سے چلتے ہیں پچانویں کلومیٹر کا سفر تہہ کر کے طائف پہنچتے ہیں کتنا گھوڑا نہیں اونٹ خچر نہیں پاؤں کے ساتھ چلتے ہیں آج کوئی یہاں سے مسجد جانا بھی آج کا لوگ موٹر سائیکل پہ مسجد جاتے ہیں اپنی محلے کی مسجد میں کوشش ہو دو پیادل چلتے ہیں پچانویں کلومیٹر کا راستہ تہہ کرتے ہیں خدا جانے کتنی تھکاوٹ ہوئی ہوگی اللہ کے نبی کو کتنی آپ کو بھوک اور پیاس بھی لگی ہوگی لیکن آپ پہنچتے ہیں طائف کی سرزمین پر مقصد کیا تھا چوہان والا کیرین والے ہو مقصد کیا تھا کیا ان سے ووٹ مانگنے گئے تھے کیا ان سے چندہ مانگنے گئے تھے کیا ان سے پیسے مانگنے کے لئے قیادت و لیڈری مانگنے کے لئے گئے تھے نہ میرا دوست میرا مصطفیٰ چل کے اکیلے جب پہنچتا ہے بنوسقی کے تین سردار اکٹھے بیٹھے ہوئے اپنے حجرے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر جب داخل ہوتے اندر ان میں سے ایک لگا ہوا ہے کعبے کا غلاف سیرا ہے اور دو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں خدا رہا میرا وقت تھوڑا ہے مضمون بہت اہم ہے ذرا عبرتیں دیکھئے ذرا سبق دی دیکھئے ویسی ہی میرے سامنے قرآن نہیں آ گیا یہ تاریخ ہے دکھوں کی تکلیفوں کی قربانیوں کا ایک لا زوال سلسلہ چلتا ہے میرے محمد جب پہنچتے ہیں کہتے ہیں اوہ تائف کے سرداروں تینوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں مکہ والوں نے میری بات کا انکار کر دیا ہے میرے راستے روک دیئے ہیں میری دشمنی پہ اتر آئے ہیں میرے قتل کی تدبیریں کرنے لگے ہوئے ہیں لوگوں میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اللہ کی توحید سنانے آیا ہوں دا توحید سنانے کی دیر تھی سارے دستور پیچھے چھوڑ دیئے انہوں نے اپنی ثقافت بھی پیچھے چھوڑ دی عرب مہمان نواز ہوتے ہیں آج مہمان نوازی کبھی ان کو خیال نہیں آیا آج ان کو ایک پردیسی کبھی خیال نہیں آیا آج ان کو ایک معزد مہمان کی گفتگو کبھی خیال نہیں آیا جٹ ایک دم کہنے لگا پہلا بول کے کہنے لگا کہ اللہ کو آپ کے سوا کوئی اور نہیں ملا نبی بنانے کے لئے اللہ اکبر دوسرا کہنے لگا لا اکلموں کا میں تجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا اور تیسرا کہنے لگا او خرج من بلہ دینا نکل جا ہمارے شہر سے میں کعبے کا غلاب تو چیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا مگر تجھے نبی نہیں مانوں گا اللہ اکبر جب یہ رویہ ہو لوگوں کا جب لوگوں کی یہ حالت ہو وہ اس وقت دل پہ کیا گزرتی ہوگی نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر ہے تم نے جو کہا کوئی پرواہ نہیں ہے خیر معاف کر دیتا ہوں مگر میری درخواہ سنیے تم نہیں مانتے ہو تو نہ مانو میں اس رعایہ کو سمجھاؤں گا اس غریب عوام کو سمجھاؤں گا میرا راستہ نہ روکنا اور یہ بڑی عجیب بات ہے کتنی بہترین پیرائے میں کہ ہم بھی کہتے ہیں لوگو اگر ہماری بات نہیں مانتے ہو رکاوٹ تو نہ بنو کمستہ نہ مانو آپ کی مرضی راستہ نہ روکنا ہمارا لیکن انہوں نے یہ بھی نہ مانی پورا شہر سارا کھڑا کر دیا پورا شہر اٹھا دیا بچے کیا بوڑے کیا جوان کیا مرد اور عورتیں کیا پتھروں کی بارش اللہ میں ابن کسیر رحم اللہ البدایہ و انہایہ میں لکھتے ہیں محمد ابن اصحاق مغازی کے امام لکھتے ہیں تاریخ کے کیا لکھتے ہیں دس دن اللہ کے پاک پیغمبر طائف میں گزارتے ہیں کتنے ہیں تین میل تک ہر جانب سے پتھری پتھر ہیں آپ کے سر کا خون پاؤں تک پہنچتا ہے سارے کپڑے خون میں رنگین ہو جاتے ہیں اور عجیب بات کسی سیرتنگار نے خوبی تفسرہ کیا کہ لوگوں رجل غریب وحید بعید عن اہلی ہی ووطنی ہی ایک بندہ و پردیسی ہو اجنبی ہو خاندان سے بھی دور ہو علاقے سے بھی دور ہو اور سارا گاؤں ٹوٹ کے اسے مارنے لگ جائے خون میں نہلا دیں اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اکیلے تھے اللہ کے نبی پورے شہر نے مارا پتھر کیا گزری ہوگی صحیح بخاری کی حدیث ہے ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں میں نے پوچھا اللہ کے حبیب سے یا رسول اللہ کیا پر اہد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے کے نہیں فرمایا ہاں آئیشہ اہد سے بھی زیادہ سخت دن گزرا ہے حالانکہ اہد کے میدان میں آپ کے دندان شہید ہوئے حالانکہ اہد کے میدان میں پیغمبر پہ غشی تاری ہو گئی تھی حالانکہ اہد کے میدان میں ایک صحابی رسول فرماتے ہیں خود کی کڑیاں جو تھی زنجیر کی وہ آپ کے رخصار میں دھنس گئی تھی اور میں نے اپنے دانتوں سے کڑی پکڑ کے جب نکالنے کی کوشش کی تو ہڈی میں دھنسی ہوئی کڑی تو نکلی مگر میرا داعت بھی نکلایا آپ کا سارا وجود خون میں لیکن فرمائے عائشہ اس دن سے بھی زیادہ سخت انکتائف کا تھا میں سوچ رہا تھا کہ کیوں کیسے ساتھ تھا یہاں بھی تو مار پڑی یہ تکلیف اور وہاں بھی سخت ایسے یہاں اکیلے نہیں تھے مصطفیٰ صحابہ کی جماعت ساتھ تھی اور آپ کو پتہ ہے المصیبت اذا امت خفت مصیبت جب عام ہوتی ہے ہلکی ہو جاتی ہے ایک مصیبت پوری پارٹی پہ آ جائے تو تھوڑی تھوڑی کر کے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اگر وہی مصیبت اکیلے بندے پہ آ جائے تو پھر مشکل ہے فرمائے طائف میں میں اکیلے تھا ایک زیاد ابن حارسہ غلام تھے اکیلہ میں تھا جان بچاتے ہوئے اطبع و شہبہ کے باغ میں جا گسیں خون میں اتنے نہلائے ہوئے تھے کہ کافروں کو بھی ترس آیا انہوں نے اپنے غلام جو نصرانی تھا ہی سائی اس کو اکتشت میں ایسے انگوروں کا گچھہ دیا کہ ان لگے وہ جو خون میں لطپت بندہ آیا نا وہ انگور کتنے کے ساتھ ایسے جا کے ٹیک لگائے بیٹھیں یہ انگور انہیں دے کے آ جاؤ وہ عداس انگوروں کا گچھہ نبی علیہ السلام کے پاس لیا کہ ان لگا لیجی نبی علیہ السلام ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں بسم اللہ کیا آپ کو یاد رہتا ہے کبھی جب بریانیاں سامنے پڑی ہوں بہت کم لوگوں کو شروع میں بسم اللہ یاد نہیں اور آخر میں الحمدللہ یاد نہیں ڈکار مار کے چلے جاتے ہیں اللہ کا نام یاد ہی نہیں ہوتا لوگا خون میں لطپت ہنگور کے دانے کی طرح ہاتھ بڑھا ہے بسم اللہ کہہ دیا تو عداس ایک دم کہنے لگا آپ نے جو جملہ کا ہے عرب کے لوگ تو جانتے ہی نہیں یہ اوپر ایسا جملہ بسم اللہ یہاں تو بسم اللہ تیوالعزہ والے ہیں نبی کریم نے کہا پھر تیرا نام کہتو کہاں کا ہے کہنے لگے میرا نام عداس ہے میں عراق کا ایک شہر ہے نینوہ وہاں کا ہوں نبی علیہ السلام نے کہا وہ تو میرے بھائیونس علیہ السلام کا علاقہ ہے عداس اور احران ہوا کہنے لگا آپ ان کو کیسے جانتے ہیں فرمایا وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں اللہ نے ان کے آلات مجھے قرآن میں بتائے بس یہ بات کہنے کی دیر تھی عداس نے ہاتھ تھاما اور چون کے کہنے لگا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا میرے پاک پیغمبر خون میں رنگی نے یہی ہاتھ اٹھاتے ہیں ایک زاری کرتے ہیں اللہ کے حضور پنجاب والو میرے مصطفیٰ کے ان جملوں کا ایک ایک حرف جو ہے عابد اور معبود کا فرق واضح کرتا ہے خالق اور مخلوق کا فرق واضح کرتا ہے محتاج اور مختار کل کا فرق واضح کرتا ہے پیغمبر روکی کہتے اللہم اشکو الیکا زوف قوتی وقلت حیلتی وہبانی علی الناس انتا الحم اللہ حمین انتا رب المستضعفین الہ من تکلونی یا اللہ اے کمزوروں کی رب اے مستضعفین کی رب میں اپنی کمائیگی اور اپنی کمزوری کی شکایت آپ کے سامنے کرتا ہوں اللہ آپ نے مجھے ایسے اس لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جنہوں نے مجھے خون میں رنگین کر دیا ہے لیکن میری پھر بھی یہی التجاہ ہے کہ او میرے اللہ اگر تو ناراض نہیں تو مجھے ان تکلیفوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں اگر اب بھی تو ناراض نہیں اللہ تو راضی ہے مجھے اس حال میں بھی میں راضی ہوں اور کسی شاعر نے خوب ترجمانی کیے کہ فلیتک تحلو الحیات مریرت فلیتک تحلو الحیات مریرت و لیتک ترزا والعنام غزاب و لیت اللذی بینی و بینک آمیر و بینی و بین العالمین خراب کمال کیا شاعر ہیں بین العالمین خراب سارے جہان سے تعلق خراب ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اِزَا سَحَ مِنْكَ الْوُدُّ فَلْكُلُّ حَيِّنُونَ وَكُلُّ الْلَّذِي فَوْقَدْتُ رَابِتُ رَابُوْ اللہ جب تیری محبت مجھے مل جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس مٹی پر جو کچھ ہے سب مٹی ہو جانا ہے یہ آپ کی ذاری تھی اٹھتے ہیں صحیح بخاری کے الفاظ نے فرمایا جب آگے بڑھا فرشتہ ایک بادل کا ٹکڑا میرے سر پہ سایا کی یہ ہوئے جب میں نے سر اٹھایا جبریلیں فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام کیا فرمایا اللہ نے آپ کی ذاری بھی سن لی قوم کی رویہ بھی دیکھ لیا آپ کی حالت بھی دیکھ لیے حَذَا مَلَكُ الْجِبَال یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے آپ اشارہ کر دے یہ پہاڑوں کو ٹکرا کے طائف والوں کو نیست و نابود کر دے گا صفحہ ہستی سے مٹا دے گا کچل کے رکھ دے گا میرے نبی نے اس وقت فرمایا فرمایا اللہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلا بہن من یعبداللہ وحدہ وَلَا جو شرکو بھی شیعہ اللہ میں اب بھی یہی چاہتا ہوں یہ نہیں مانتے ان کی نسلوں میں سیاہ سے پیدا کر دے جو تیری عبادت تیری وحدانیت کے ساتھ کریں توحید کے ساتھ تیری عبادت کریں موسیقی